لہسن کے چھلکے کو لے گئی ہے لہسن ہے یہ تو یہ بہت شوک سے کھاتی ہے دیکھا آپ نے 22 ماہ 2022 السلام علیکم ار دو سو سجنور بیلیو آج ہم مرگیوں کے لیے ایک کھانا بنائیں گے اس کھانے کا کیا فائدہ ہوگا ہماری مرگیوں کی ہیلتھ کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو کل آندھی آئی آندھی آنے سے پہلے ہی میں نے جو مٹی سے ہم نے 36 پلستر کی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے مٹی یہاں پر لگائی تھی لیکن ابھی یہاں پر لگانا باقی ہے تو آندھی آنے کی وجہ سے میں نے سمجھا شاید کہ بارش بھی آ سکتی ہے اس لئے میں نے پلاسٹک سے اس کو کور کر دیا اوپر سے اور صوبہ سے اس کو کچھ کھانے کو ہم نے دیا ہے مرگیوں کو اس کے اندر میں نے ایک کریڈ رکھا تھا اور یہاں پر ایک بینچ رکھ دیا تھا جو کہ میں نے دونوں چیزیں نکال دی ہیں اور چار گملے میں نے یہاں پر رکھ دی ہیں جس کے اندر مٹی ہوئی ہے آئی ٹھنگ کہ یہ بھی ان کے لئے کافی اچھے چیز ہے کیونکہ کہتے ہیں مرگیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اوپر والی سائیڈ پر جا کر بیٹھتی ہیں اونچی جگہ ان کو پسند ہوتی ہے تو گملوں کے اندر یہ بیٹھ جاتی ہیں صبح جب میں نے دیکھا ایک یہاں پر مرگی بیٹھی ہوئی تھی بہت آرام سے مزے کے ساتھ اب یہ بھی یہ دیکھئے یہ بھی اسی میں بیٹھی ہوئی ہے تو چار گملے میں نے رکھے ہیں ایک ہمارا مرگا ہے اور چار مرگیاں ہیں تو ان کے لئے یہ بیٹھنے کی جگہ بن گئی ہے صبح صبح میں نے ان کو چاول بھی دیئے ہیں اور ساتھ میں جو بیٹ سلائسز بچ جاتے ہیں ناشتے میں بیٹ سلائسز کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں اس لئے بچے کھاتے نہیں ہیں تو ان کو ہم نے بھگو کر مرگیوں کو ڈالا اور بہت شوک سے یہ کھاتے ہیں کافی زیادہ تھے یہ تو یہ کھا گئی ہیں اب اور دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً ساڑھے بارہ بج رہے ہیں تو اب میں ان کو دینے والا ہوں ایک ایسی چیز جن سے ان کا حازمہ ٹھیک ہو سکے اور جو یہ مو کھول کر سانس لیتی ہیں گرمی کی وجہ سے اس میں بھی کمی آ سکے مرگیوں کا ویٹ لو سوتا ہے آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو اگر مرگیاں آپ کی کمزور سی دیکھتی ہیں تو بھی آپ یہ فارمولا استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا رہے گا تین دن کے لئے آپ نے استعمال کروانا ہے آپ کی مرگیوں کی ہیلتھ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی چلیے بات کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے بالکل اورگینک ہے آپ کے گھر میں مل جاتی ہے وہ یہ ہے جناب لہسن تین سے چار لہسن کے کلاوز ہم نے لینے ہیں اور ان کو تھوڑا سا کوٹ لیجئے ان کے جو چھلکے اوپر ہوں ان کو ہٹا دیجئے تھوڑا سا پیسٹ بنا کر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے اب اس پیسٹ کو اور اس پانی کو ہم نے مکس کرنا ہے ان کی فیڈ کے اندر جو آپ دانا کھلا رہے ہیں یا پھر آپ جو بھی اس کو دے رہے ہیں ایون کے چاول دے رہے ہیں روٹیاں دے رہے ہیں کچھ بھی کھانے کو دے رہے ہیں اس کھانے کے اندر اس کو مکس کرنا ہے تو یہ اس کا دانہ ہے کیونکہ کھانا تو پہلے میں نے اس کو کھلا دیا مرگیوں کو یہ کمرشل دانہ ہے جو کہ بزار سے دکان سے ملتا ہے اس کے اندر ہم یہ پانی سارے کا سارا ڈال دیں گے ابھی پانی کچھ زیادہ ہے پانی تھوڑا ہو بس یہ کہ سارے کا سارا جو پیسٹ ہے وہ مکس ہو جائے دانے کے اندر اب اس سبی کو ہم مکس کریں گے مرگیوں کو ایسا کھانا زیادہ پسند ہوتا ہے جو کہ آرام سے کھایا جا سکے جو سخت کم ہو نرم زیادہ ہو تو اس لیے پانی میں نے زیادہ ڈالا ہے تاکہ یہ نرم ہو سکے اور مرگیاں بہت شوک سے اور جلدی جلدی سے کھاتی ہیں یہ جو لحسن ہم نے ڈالا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہائی بریڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے لیول کے اوپر لے کر آتا ہے بلے وہ انسان ہو بلے وہ جانور ہو گرمی کے دن ہیں گرمی کے دن میں سانس لینے کی جو پرابلم ہوتی ہے مرگیاں یا پرندے سانس مو کھول کھول کر رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کا حازمہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا اس لیے بھی لحسن بہت ہی اچھی چیز ہے ان کے لیے انٹی بیکٹیریل بھی ہوتا ہے انٹی فنگل بھی ہوتا ہے اور انٹی ورم بھی ہوتا ہے ڈی ورمنگ کے لیے بھی کسی حد تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ مرگیوں کی کروپ ہو سکتے ہیں ان کی آنتوں کے اندر بھی کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے لحسن بہت ہیلپ کرتا ہے ان کیڑوں کو مارنے کے لیے بھی اور ان کیڑوں کو باہر نکالنے کے لیے بھی تو یہ میری مرگیاں میں نے تین سے چار مرتبہ ان کو ڈالا ہے ایون کے ڈیریکٹ لحسن بھی میں نے ان کو ڈال کر دیکھا یہ مرگیاں ڈیریکٹ لحسن کو بھی کھاتی ہیں تو ابھی ان کا ویسے بھی پیٹ بڑا ہوا ہے ان کی پورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورٹ ہے ان کی یہ کافی لوڈ ہوئی ہے پیٹ فل بڑا ہوا ہے تو یہ ویڈیو ابھی بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج سنڈے ہے تو ہو سکتا ہے ابھی آپ نے اپنی مرگیوں کو کھانا نہ دیا ہو یا پھر شام کے ٹائم آپ اپنی مرگیوں کو کھانا دینے کا سوچ رہے ہو تو اپنے کھانے میں یہ لحسن آپ نے ضرور مکس کرنا ہے صرف چار سے پانچ کلاوز ہی آپ نے ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنے اور روٹین میں تین دن کے لیے آپ نے دوپہر کے کھانے میں ان کو مکس کر کے دینا ہے اس کے استعمال سے لوز موشن بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں مو کھول کر سانس لینے کی پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہے ان کا جو بلڈ فلو ہے زیادہ بلڈ تیزی کے ساتھ جو سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی یہ کمی لاتا ہے مطلب نارمل لے کر آتا ہے جو اصل طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے بلڈ اس لیول کے اوپر لے کر آتا ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بلڈ فلو نہیں رہتا اس وجہ سے بھی مو کھول کر سانس لینے میں کافی حد تک کمی آتی ہے اور مرگیوں کو راحت مل جاتی ہے مرگیاں چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ سبی کو یہ لحسن کھلا سکتے ہیں ابھی آج کل میری مرگیوں کا ویٹ لوس میں دیکھ رہا ہوں وزن تھوڑا تھوڑا سا کم مجھے لگ رہا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی میں ایسا اثر تو ہمیں دیکھنے پر نظر آتا ہی ہے لیکن ہم ان کی گرمی کو تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا گلکوز آپ دے سکتے ہیں اور اس کا پانی دے سکتے ہیں تربوز دے سکتے ہیں تھنڈا پانی پیلا سکتے ہیں اپنی مرگیوں کو یا پھر سبزیوں کے پتے ہو ان کا ویسٹ ہو فروٹ ہو ان کا ویسٹ ہو چھلکیں ہو ایسی چیزیں اپنی مرگیوں کو کھلاتے رہنے کی وجہ سے کافی حد تک ہم گرمی سے بچا سکتے ہیں اپنے پرندوں کو یا مرگیوں کو تو یہ دیکھا آپ نے یہ کافی شوک سے کھا رہی ہیں گیلا گیلا کھانا ہوگا تو ان کو کھانے میں آسانی ہوتی ہے اور خزم کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے بس ان کو میں زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا ہوں ابھی میں چلتا ہوں تاکہ یہ آرام سے یہاں پر کھا سکیں لہسن دیکھئے کتنے شوک سے یہ کھاتی ہیں اب یہ پانی کے اندر لہسن سارے کا سارا مکس ہو گیا یہ مرگی لہسن کے چھلکے کو لے گئی ہے لہسن ہے یہ تو یہ بہت شوک سے کھاتی ہے دیکھا آپ نے تو اس کا بینیفٹ ان کو ان کی پورٹ کے اندر ملے گا جہاں پر جا کر پورا دانا سٹور ہوتا ہے ان کی پورٹ کے اندر وہاں پر اس کا اثر رہے گا اور وہیں سے ان کو خضم کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور پوری آنتوں میں ان کا اثر پہنچ جائے گا تو آپ کی مرگی کی اوورال گروت اچھی ہو سکتی ہے یہ انٹی بوائٹک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے اور اس کے کافی بینیفٹس بھی ہیں بس اپنی مرگیوں کو آپ آج سے ہی یہ دینا شروع کر دیں تین دن کا کورس ہوتا ہے مطلب ہفتے میں آپ تین سے چار مرتبہ ضرور یہ کھلایا کریں ایون کے سردی ہو یا گرمی ہو لہسن کا استعمال روٹین میں رکھا کریں بہت اچھا ریزرڈ ملتا ہے اس سے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ ما ی اپنا بہت سا خیار رکھئه موسیقی